بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس اسلامیہ لازمی کا جو بورڈ کا پیپر پیٹرن ہے اس دفعہ نائنٹھ کلاس اسلامیہ لازمی کے پیپر میں جو لونگ کوئسٹن یعنی تفصیلی سوالات ہوں گے وہ کنسیپچل ہوں گے کیونکہ بورڈ نے نوٹیفکیشن جاری بھی کیا تھا اور آپ کا جو فزکس کا پیپر بیالو جی کا کمیسٹریک ہے اس میں بھی جو تفصیلی سوالات پوچھیں گے ہیں وہ کنسیپچل تھے اور اگر آپ ٹینتھ کلاس اسلامیہ لازمی کا پیپر دیکھیں تو اس میں سارے کے سارے جو تفصیلی سوالات ہیں ان کو کنسیپچل بنائے گئے اس سکیم کے انڈ پر میں آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کروں گا کہ آپ نے جو لونگ سوال یعنی تفصیلی سوالات ہیں ان کو کنسیپچل کیسے تیار کرنا ہے اور بک میں کس کی چیپٹر سے تیار کرنا ہے اور ساتھ آپ کو ایک سیمپل پیپر بھی دکھاؤں گا جس سے آپ کو مزید آڑیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو نائیتھ کلاس اسلامیہ لازمی کا پیپر ہے وہ کس طرح ہو گا اور یہ جو آپ کی نائیتھ کلاس اسلامیہ لازمی کی بورڈ کی سکیم ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈ لہور راولپینڈی گجرانوالا سائیوال ملتان فیصل آباد سرگودہ بہاولپور ڈیرہ غازی خان اور ازاد جمہ کشمیر کے تمام بورڈ کے لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے روکیسٹ ہے ایک دفعہ دلوشری پڑھے گا کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کے امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے تو سب سے پہلے آپ کا نائیتھ کلاس اسلامیہ لازمی کا جو بورڈ کا اوورال جو پیپر پیٹرن ہے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کا سب سے پہلے جو صورتالانفال والا چیپرٹر ہوتا ہے اس میں آپ کو ٹوٹل جو ہے ایم سی کیوز وہ چھن پوچھے جائیں گے نو شورٹ کوئسٹن پوچھے جائیں گے اور اس میں آپ کو تین آیات دی جائیں گے ان میں سے تین میں سے اپنے کسی دو آیات کا ترجمہ لکھنا ہوگا یعنی کہ یہ والا جو حصہ صورتالانفال میں سے چھیں ایم سی کیوز نو شورٹ کوئسٹن اور تین آیات آپ کو دی جائیں گی جن کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے اس کے بعد نیکس آپ کا جو چیپٹر ہوتا ہے اہدیس والا پورشن ہوتا ہے اس میں سے صرف ایک ایمشی کوج پوچھا جاتا ہے چار شورٹ کوئیسن پوچھا جاتے ہیں اور آپ کو ایک اہدیس دی جاتی ہے جس کا آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کی تشریف بھی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا جو موضوعاتی مطالعہ ہوتا ہے لاث episodes ہوتا ہے اس میں سے آپ کو تین ایمشی کوج پوچھے جائیں گے پانچ شورٹ کوئیشن پوچھے جائیں گے اور لونگ سوال پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ دو لونگ کوئیشن ہوتے ہیں دو میں سے آپ نے کسی ایک کے اوپر تفصیلی نوڈ لکھنا ہوتا ہے اور یہ والا جو لونگ کوئیشن ہے یہ اپلیکیشن بیسٹ ہوگا اپلیکیشن بیسٹ سے مراد کیا ہے کہ سوال جو ہیں وہ آپ کی بک کے اندر سے ہوں گے لیکن ان کی تھوڑی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو چینج کر کے کنسیپچول بنایا جائے گا جو اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کے کنسیپچول سوال ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو سبییکٹی پیپر ہوتا ہے سب سے پہلا جو سبییکٹی پیپر میں پارٹ ہوتا ہے یہ شورٹ کوئیشن کا ہوتا ہے شورٹ کوئیشن میں سب سے پہلا جو پارٹ ہوتا ہے یہ آپ کا کوئیشن نوبر ٹو کے نام سے ہوتا ہے اس میں ٹوٹل نو سوال ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوش سے چھین سوال کرنے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور یہ والا جو پارٹ ہے آپ کا ٹوٹل بارہ نمبر کا ہوتا ہے اور یہ والا جو آپ کا کوئشن نمبر ٹو ہے یہ آپ کا جو چپٹر صورت الانفال والا ہے وہاں سے پوچھے جاتا ہے اس میں سے ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ نو پوچھے جاتے ہیں اور یہ نو کے نو ہی شورٹ کوئشن آپ کا صورت الانفال سے پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو question number 3 ہوتا ہے اس میں بھی total جو 9 سوال ہوتے ہیں 9 میں سے آپ نے اپنی مرضی سے 6 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور یہ والا جو part ہے یہ بھی آپ کا 12 نمبر کا ہوتا ہے اور آپ کا جو question number 3 ہے اس میں سے یہ والا جو آپ کا احادیث اور موضوعاتی مطالعہ کو ملا کے بنا جاتا ہے احادیث میں سے 4 short question پوچھ جاتے ہیں اور موضوعاتی مطالعہ میں سے 5 short question پوچھ جاتے ہیں یعنی کہ total 9 ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے چھے کرنے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو لونگ کوئیشن کا پورشن ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے سوال نمبر چار کے نام سے ہوتا ہے جس میں سے آپ کو تین آیات دی جاتی ہیں ان تین میں سے آپ نے کسی دو آیات کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے جو کہ صورت الانفال میں سے ہوتی ہیں اس کے بعد نیکس آپ کا جو کوئیشن نمبر فائیف ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک حدیث دی جاتی ہے اس کا آپ نے ایک ترجمہ بھی لکھنا ہوتا ہے اور تشریح بھی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا جو لاس قویشن ہوتا ہے سوال نوبر چھے کے نام سے اس میں آپ کے پاس ایک لونگ قویشن ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے ایک جامعہ نوڈ لکھنا ہوتا ہے اور یہ والا جو آپ کا سوال نوبر جو چھے ہیں یہ آپ کا کنسیپچل ہوگا یہ کس طرح کا کنسیپچل ہوگا اس وقت بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس کو عملی زندگی میں کیسے ثابت کریں گے یہ جو آپ کی بکے لاس پر جو لونگ قویشن دیوں میں یہ اس کے اندر سے ہی ہے لیکن اس کی تھوڑی سی جو سٹیٹمنٹ اس کو چینج کیا گیا ہے تاکہ بچے تھوڑا سا اس کو کنسیپچل لکھ سکیں آپ نے جب بھی لونگ قویشن کو یاد کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی سٹیٹمنٹ جو سوال کی وہ چینج بھی کر دی جائے تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں اس کے بعد نیکس لونگ قویشن ہے اب بطور اصطاد مستقبل میں اپنے طلبہ کو علم کے حیمیت کس طرح وادہ کریں گے یہ بھی آپ کے علم کے حیمیت کے متعلقی سوال ہے لیکن اس کی تھوڑی سی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی کنسیپچل کیا گیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے پانچ ایسے معاملہ لکھیں جس میں قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے یہ بھی سوال اگر دیکھا جائے تو آپ کی بک کے اندر سی ہے جس میں قرآن کی رہنمائی کے بارے میں پوچھا گیا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا کنسیپچل بنا دیا گیا ہے تاکہ بچے تھوڑا سا کنسیپچل لکھ سکیں آپ نے جب بھی لونگ قویشن کو اٹیمٹ کرنا ہے خاص طور پر موضوعاتی مطالعہ میں جو تفصیلی سوالات آپ نے کرنے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کو قویشن کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے کہ اگر ان کی تھوڑی سی سٹیٹمنٹ میں اگر تبدیلی بھی کی جائے تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں اب آپ کے ساتھ میں نائنٹ کلاسلامیت کا ایک سیمپل کا پیپر شیئر کرتا ہوں جس میں آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا کہ آپ کا جو پیپر ہے ٹوٹل اوور آل ہے وہ کس طرح ہوگا یہ میرے پاس ایک لاسٹیئر کا پیپر ہے اسلامیت لازمی کا نائنٹ کلاس ہوا اس میں آپ کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ کا اوڈیٹی پیپر ہوتا ہے اس میں ٹوٹل آپ کے پاس فیفٹین منٹس ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے ٹوٹل جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ دس ایم سی کیوز ہوتے ہیں یعنیٰ کہ پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ دس ایم سی کیوز کے جو ببل ہیں آپ نے ان کو فیل کرنا ہوتا ہے اور ان ایم سی کیوز کی ترطیب وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیئے کہ آپ کے سورت والانفال میں سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں احادیث والے اسے میں سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ کا جو لاس پورشن موضوعاتی مطالعہ والا وہاں سے ایم سی گوز پوچھے جاتے ہیں ان تینوں پورشن کو ملا کے آپ کا یہ والا جو ایم سی گوز کا پورشن ہے یہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو سبییکٹی پیپر ہوتا ہے جس کے بعد میں سکیم میں آپ کو آر ایڈی تھوڑا سا پہلے ہی بتا دیا ہے سبییکٹی پیپر کا ٹوٹل جو وقت ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں وہ چالیس ہوتے ہیں اس ایک گھنٹہ پتالیس منٹ کے اندر اندر آپ نے یہ والا جو پیپر مکمل حل کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کا جو حصہ اول ہوتا ہے فرس پارٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ کا جو سوال نمبر دو ہوتا ہے شورٹ کوئیچن کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ٹوٹل نو سوال ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے کوئی سے چھین سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور یہ نو کے نو ہی جو سوال ہیں یہ آپ کا جو قرآنی حصہ ہے صورت الانفال والا یہ وہاں سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد نیکس آپ کا جو کوئیچن ہوتا ہے کوئیچن نمبر تھری کے نام سے یہ بھی شورٹ کوئیچن کا ہی ہوتا ہے یہ شورٹ کوئیچن جو ہے آپ کا حدیث والا اور موضوعاتی مطالعہ میں سے بنایا جاتا ہے اس میں بھی ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ نو ہی ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے چھین سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں بارہ نمبر کا ہوتا ہے اس میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ احادیث میں سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ کو جو لاس پورشن ہے موضوعاتی مطالعہ والا وہاں سے پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد نیکس آپ کا جو حصہ دوم ہوتا ہے صرف یکٹی پارڈ کا اس میں جو آپ کا سب سے پہلا سوال نمبر چار ہوتا ہے آپ کے پاس تین آیات دی آتی ہیں ان تین میں سے آپ نے کسی دو کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے ہر آیت کے چار نمبر ہوتے ہیں اور یہ والا جو پارٹ ہے آپ کا ٹوٹل آٹھ نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد نیکس آپ کے پاس ایک حدیث ہوتی ہے سوال نمبر پانچ میں یہ آپ کو حدیث دیا ہے اس کا آپ نے ترجمہ بھی لکھنا ہوتا ہے اور تشریف بھی کرنی ہوتی ہے اور یہ والا جو ٹوٹل سوال ہے یہ آپ کا تین نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو لاس لونگ قویشن ہوتا ہے جو کہ موضوعاتی مطالعہ میں سے ہوتا ہے تفصیلی سوال کا اس میں آپ کے پاس دو لونگ قویشن دی جاتے ہیں ان دو میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے نوڈ لکھنا ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹل یہ نمبر ہوتا ہے یہ پانچ ہوتے ہیں لیکن یہ والا جو دو لونگ قویشن آئیں گے یہ آپ کے کنسیپچل ہوں گے اس کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے جیسے یہاں پر سوال دیا بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ کی محبت و طاعت کے بارے میں تحریر کریں اس کی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا س آپ کو چینج کر کے آپ سے پوچھ سکتا ہے قرآن و دیس کی روشنی میں علم کی حمیت بیان کریں جیسے بھی میں نے آپ کو سکیم میں بتایا تھا کہ علم کی حمیت والا سوال بیسیکلی کتاب کے اندر اس طرح ہیں لیکن سکیم میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کس طرح اس کو کنسیپچل بنایا کے تھوڑا سی سٹیٹمنٹ کو چینج کیا جائے گا تو یہ تھی آپ کی نائنٹ کلاس اسلامی لازمی کی جو بورڈ کی سکیم اور ان کا جو بورڈ کا سیمپل کا پیپر ہے انشاءاللہ اسی سکیم اور پیپر کے مطابق آپ کا جو نائنٹ کلاسلامی لازمی کا پیپر آئے گا اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھی گا جزاک اللہ اللہ حافظ